سی سی ایو سیکنڈری سکول کوٹر السلام علیکم کمیسٹری نائنٹ چپٹر نمبر ٹو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ ڈسکوری آف کینال ریز اور پروٹان کینال ریز کو ڈسکور کیا تھا گول سٹین نے اور ساتھ ہی ان کینال ریز کو نام دیا گیا پروٹان کا اور وہ ساری صورتحال ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکوری آف نیوٹران نیوٹران کی دریافت جب الیکٹران اور پروٹان دریافت کر لئے گئے تو سیندانوں نے یہ مفروضہ پیش کرنا شروع کر دیا یہ ہیپوتیسز پیش کرنا شروع کر دیا کہ ایٹم کا جو ماس ہے وہ صرف اور صرف پروٹان اور الیکٹران کی بنیاد پر واضح نہیں کیا جا سکتا مطلب ایٹم جو ہے وہ صرف پروٹان اور الیکٹران سے نہیں بنا بلکہ ایٹم کے اندر ایک ایسا پارٹیکل بھی ہے جو کوئی چارج نہیں رکھتا اور وہ پارٹیکل کیا ہے اس کے بارے میں سیندانوں نے کوششیں شروع کر دی تو آخر کار انہی کوششوں میں ایک سیندان کامیاب رہا اور اس سیندان کا نام ہے چیڈوک تو چیڈوک نامی سیندان نے بلاخر تجربات کے ذریعے اس پارٹیکل کو اس ذرے کو دریافت کر لیا جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا تو چیڈوک نے وہ پارٹیکل ڈسکور کیا سن 1932 میں 1932 میں تو چیڈوک نامی سیندان نے 1932 میں وہ پارٹیکل دریافت کر لیا جس کے بارے میں سیندان جستجوک کر رہے تھے تو چیڈوک نے ایک تجربے کے ذریعے وہ پارٹیکل دریافت کیا اب تجربہ کرنے کے لیے چند درکار میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے چند ریکوائیڈ میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے جن کی مدد سے ایک تجربے کو پروسیڈ کیا جاتا ہے جاری کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو چیڈوک نے طریقہ کار اختیار گیا وہ تھا فیون ریکشن تو چیڈوک نے فیون ریکشن کی مدد سے ان نیوٹرل پارٹیکل کو ڈسکور گیا فیون ریکشن ملاب کرانے والا ریکشن ایک ایسا ریکشن جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیکل کو دو یا دو سے زیادہ نیوکلیائی کو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور اس نتیجے میں ایک نیا ایلیمنٹ بنتا ہے لیکن ساتھ ہی چند پارٹیکل خارج ہوتے ہیں جو کہ نیوٹران کہلاتے تھے تو اس طریقے سے چیڈوک نے فیون ریکشن کو استعمال کر کے ان پارٹیکل کو ڈسکور کیا سن نائنٹین تھرٹی ٹو میں اور وہ جو دو ایلیمنٹ اس نے یوز کیے وہ دو ایلیمنٹ تھے بیریلیم اور ہیلیم بیریلیم اور ہیلیم یہ دو پارٹیکل اس نے استعمال کیے یہ دو ایلیمنٹ اس نے استعمال کیے بیریلیم اور ہیلیم جب بیریلیم کے اوپر ہیلیم کو گرایا گیا جب بیریلیم کے اوپر ہیلیم کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک نیا پارٹیکل بنا جس کا نام تھا کاربن اور ساتھ ہی چند ریز پیدا ہوئیں چند شوائیں پیدا ہوئیں اور وہ شوائیں جو تھیں وہ کوئی چارج نہیں رکھ رہے تھیں یعنی کہ نیوٹرل ریز تھیں تو اس طریقے سے چیڈوک نے ان پارٹیکل کو ڈسکور گیا تو اگر اسی رییکشن کو on the base of سیمبل سیمبل کی مدد سے ہم دکھانا چاہیں تو بیریلیم کا جو سیمبل ہے وہ بی ای ہے اور ہیلیم کا جو سیمبل ہے وہ ایچ ای ہے تو اس نتیجے میں دو پارٹیکل بنتے ہیں کاربن سی ایلیمنٹ کاربن سی اور چند ریز پیدا ہوتی ہیں اور ان ریز کو سمالر این سے شو کیایا جو بیریلیم ہے بیریلیم کا اٹامک نمبر فور ہے اور اس کا اٹامک ماس نائن ہے ہیلیم کا اٹامک نمبر ٹو ہے اور اٹامک ماس جو ہے وہ فور ہے اور ان دونوں کو ملانے سے ایک نیا ایلیمنٹ بنا کاربن کاربن کا اٹامک ماس بارہ اور اٹامک نمبر سکس اور چند ریز خارج ہوئیں جن پر کوئی چارج نہیں تھا اگر ہم بات کرتے ہیں اٹامک ماس اور اٹامک نمبر کی تو اٹامک ماس اس دا کمبینیشن آف اس دا سم آف ٹو پارٹیکل پروٹان اینڈ نیوٹران تو اٹامک ماس دو پارٹیکل کا سم کہلاتا ہے پروٹان اور نیوٹران کا اور یہ دونوں پارٹیکل پائے جاتے ہیں نیوکلیس کے اندر تو سم آف پروٹان اور نیوٹران اور نیوکلیس آف این ایٹم اس کالڈ اٹامک ماس جبکہ اٹامک نمبر اٹامک نمبر جو ہے یہ سم ہے مجموعہ ہے پروٹان کا یا پھر الیکٹران کا ان دونوں میں سے کوئی ایک تو پروٹان یا الیکٹران کا مجموعہ اٹامک نمبر کہلاتا ہے اسے زی سے شو گیا جاتا ہے اور پروٹان اور نیوٹران کا مجموعہ اٹامک ماس کے لاتا ہے اسے اے سے شو گیا جاتا ہے اٹامک ماس کو ہمیشہ اوپر والی جانب لکھا جاتا ہے اور اٹامک نمبر کو ہمیشہ نیچے والی جانب لکھا جاتا ہے اور یہ جو علامت ہے یہ اس ایلیمنٹ کا سیمبل ہے سیمبل مینز یہ اس ایلیمنٹ کا مختصر نام ہے ٹھیک ہے تو بریلیم کا سیمبل بی ای ہے اور ہیلیم کا سیمبل ایچ ای ہے اور اس کے نتیجے میں کاربن بنا کاربن کا سیمبل سی ہے اگر ان دو ایلیمنٹ کو ملایا گیا تو اس کے نتیجے میں کاربن بنا اس کا اٹامک نمبر چار ہے اور یہاں پر اٹامک نمبر دو ہے چار اور دو چھے اٹامک نمبر یہاں پر جو حاصل ہو رہے وہ چھے ہے بریلیم کا اٹامک ماس نو ہے اور ہیلیم کا اٹامک ماس چار ہے لیکن یہاں پر جو اٹامک ماس آ رہا ہے ان دونوں کے سم سے وہ آ رہا ہے بارہ کیونکہ فین میں ملاپ ہوتا ہے تو یہاں پر پروٹان اور الیکٹران نیوٹران سم اپ ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ہونا چاہیے تھا اٹامک ماس تیرہ لیکن ایک پارٹیکل ریلیز ہوا ان دا فارما فریز شواؤں کی صورت میں ایک پارٹیکل خارج ہوا اور وہ پارٹیکل جو تھا وہ نیوٹران تھا اور نیوٹران کو شو کیا گیا ان سے اور اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا تو اس طریقے سے چیڈوک نے سن 1932 کے اندر فین رییکشن کو استعمال کرتے ہوئے نیوٹرل پارٹیکل دریافت کیے جن پر کوئی چارج نہیں تھا اور ان نیوٹرل پارٹیکل کو چیڈوک نے نیوٹران کا نام دیا جب اس نے بیریلیم کے اوپر ہیلیم کو ٹارگٹ کیا تو اس کے نتیجے میں کاربن بنا اور چند ریز پیدا ہوئی جن پر کوئی چارج نہیں تھا ان ریز کو نیوٹران کا نام دیا گیا پھر بعد میں اسی سینزان چیڈوک نے انہی نیوٹرل پارٹیکل کی پراپرٹیز کو بھی جانچا کہ آخر یہ کس قسم کی خصوصیات رکھتی ہیں تو سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتی ہیں یہ ریز مینز اگر انہیں الیکٹرک فیلڈ میں گزارا جائے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ میں دو کارنر ہوتے ہیں اینوڈ اور کیتھوڈ اور الیکٹرک کرنٹ سپلائی کیا جاتا ہے ایسی فیلڈ کو الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں جب ان ریز کو الیکٹرک فیلڈ میں سے گزارا گیا تو وہ شوائیں نہ ہی اینوڈ کی طرف مڑی نہ ہی کیتھوڈ کی طرف جس سے یہ زہر ہوتا ہے کہ ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا تو یہ شوائیں الیکٹرکلی نیوٹرل ہوتی ہیں دوسرا ان شوائوں کا ماس ماس آف نیوٹران ایس ایکول ٹو ماس آف پروٹان ان پارٹیکل کا جو ماس تھا وہ پروٹان کے ماس کے لگ بگ برابر تھا تقریباً برابر تھا تو نیوٹران کا ماس اور پروٹان کا ماس تقریباً آلموسٹ برابر ہوتا ہے اور یہ دونوں پارٹیکل پائے جاتے ہیں ان در نیوکلیس آف این ایٹا تیسرا کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ جو ریز ہیں ہائیلی پینیٹریٹنگ ہوتی ہیں پینیٹریٹنگ کہتے ہیں کسی جسم میں سے گزر جانا سرائیت کر جانا تو یہ شوائیں کسی بھی جسم میں سے آسانی سے گزر جاتی ہیں چاہے وہ جسم کتنی موٹائی تھکنس کیوں نہ رکھتا ہو یہ ان جسموں میں سے آسانی سے گزر جاتا ہے تو پہلی پروپرٹی کہ نیوٹران الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا دوسرا نیوٹران کا ماس اور پروٹان کا ماس تقریباً برابر ہوتا ہے اور تیسرا کہ یہ جو ریز ہیں ہائیلی پینیٹریٹنگ ہوتی ہیں مطلب کسی بھی جسم سے آسانی سے گزر جاتی ہیں تو اس طریقے سے چیڈوک نے تجربہ کر کے ان نیوٹرل پارٹیکل کو دریات بھی کیا اور ان نیوٹرل پارٹیکل کو نیوٹران کا نام دیا انیس سو بتیس کے اندر اور ان پارٹیکل کی خصوصیات کو بھی جان چاہا اللہ حافظ